اللہم اقبال میں سنا رہا ہوں اقبال کی یہ ہر نماز کے بعد پانچ وقت مسلے پہ بیٹھ کر اقبال پڑھتے تھے مریم عز یک نسبت عیشہ عزیز عز تہ نسبت حضرت زہرازی حضرت مریم کو جو بزرگی ملی لفظ عزیز یعنی بزرگی اور عزمت ملی ہے وہ ایک نسبت سے کہ وہ عیشہ کی ماں ہیں سیدہ کو جو عزمت ملی وہ تین رسطوں سے ملی اب تینوں نسبتوں کی شرع کی اقبال میں زہرہ کی پہلی نسبت جائے نور چشم رحمت للعالمین آن امام اولین و آخرین آن آن کے جان در پیکرے گیتی امید روزگارے تازہ آئیں آفری کون ہے محمد مصطفیٰ جو فاطمہ کے پیڑر گرامی ہیں جس نے آئین کی زینت سے زمین کو سجایا دوسری نسبت بانو آن تازدار حالتہ کس کی ملکہ ہیں وہ جس کے سر پہ حالتہ کا تاز رکھتا ہوا حالتہ کا تاز تین روزے روٹیاں خیرات کی سورہ دہر لے لی حالتہ کا تاز علی کے سر پہ رکھا گیا مرتضاء مشکل کشا شیر خدا بادشاہ و قلب ایوان او وہ بادشاہ تھے اقبال کہہ رہے ہیں علی بادشاہ تھے ان کے سر پہ تاج تھا کلا کی ان کے سر پہ تاج داری کی مگر ایسا بادشاہ کہ سامان میں کچھ نہیں تھا سوہ اس کے یک حسام و یک ذرا سامان او اس کی پوری زندگی میں اس کا کل سرمایہ ایک تلوار تھی اور ایک ذرا تھی ایسا بادشاہ بھی کہیں دیکھا تم نے اور اب تیسری نظبت اقبال بیان کرتے ہیں مادریاں اس کی ماں ہے آسان نہیں ہے اس منزل تک اپنی مار خط کو لے جانا جہاں اقبال پہنچے مرکز پرکار عش مادریاں کارمہ سالار اس کائنات کے دائرے پر جس نکتے پہ رکھ پرکار سے اللہ نے دائرہ کائنات کا بنایا وہ نکتہ ہیں حسن اور حسین ایسے نکتے اور ایسے کاروان سالار عشق کی ماں ہے فاطمہ آہ یکے شم شبستان حرم شم کا ایک جو کھانے کعبہ اللہ کے حرم شبستان کی شم ہے جمیت خیر ال امم تنشین اتش پیکار کی خشت پال عد بر سر تاج و نکی اس سے پہلے کہ دشمن اسلام کے جنگ کی آگ بھڑکاتے اور اسلام کو جلا کے حاق کر دیتے حسن نے تخت و تاج کو ٹھوک کر مار اور وہ دوسرا بیٹا مدگر مولا ابرار جہاں حسین وہ مولا ہے کہ جتنے دنیا میں نیک لوگ ہیں ابرار لوگ ہیں ان کے مولا ہیں حسین جیسد گردوں کے مولا نہیں ہے خوت بازو اہرار جہاں جتنے دنیا کے آجاد پسند انسان ہیں ان کی خوت بازو ہیں حسین آجادی کا تھنبل ہیں حسین در نوائے زندگی سوز از حسین اہل حق حریت آموز از حسین زندگی کے سوز کی آواز ہیں حسین یا حسین ہے کہ مسلمان زندہ ہے یا حسین نہیں ہے تو مسلمان مات چکا سیرت فرزندہ از امہات جوہر سدق و صفا از امہات آئے ہیں وہ اپنے فرزندوں کو اسی سیرت پر چلائیں مذر تسلیم را حاصل بطول مذر مذر آ را اسو اکام بطول ہر ماں کو بطول کے اسوے پہ چلنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ زہرہ نے اپنی سیرت کیسے پیش کی بہر بہر محتاج دلش آنگونہ سو با یہود چادر خود دافر ہو زہرہ نے غریبوں کو کھانا کھلانے کے لئے اپنے سر کی چادر یہودی کے گھر پہ گرمی رکھ دی کیا سمجھتے ہو تم زہرہ کو اقبال کہتے ہیں نوری وہم آدشی فرما برش گم رضائش در رضائش شوہرش عجیب شیر ہے یہ اور آپ سوچتے رہیے کہ کیا ہے تھا شیر بھی کہا جا سکتا ہے کہ دنیا میں اللہ نے جتنی نوری مخلوقات بنائی ہیں اور جتنی آدشی مخلوقات سب زہرہ کے در کی غلام تھی مگر زہرہ اپنے شوہر علی کی فرما بردہ پڑھاؤ ان پاکستان کی اوسٹو اور مہدو کو آدب پر بردہ سبر و رضا سبر و رضا کے عدب میں پروان جہی زہرہ سبر و رضا کا عدب سیا گردہ و لب قرآن سرہ اتنی بڑی خاتوں ہیں کائنات جی مگر چکی پیس رہی ہیں اور چکی پیس دی جاتی ہیں اور قرآن کی تلاوت کرتی جاتی لب گریا ہائے او دی پالی بین آز گوہر افشاند بت امان نماز ہی کہ آنسوں کا آنسوں اللہ بھر جاتا اور پھر چاروں طرف مسلح کے وہ موتی گرنا شروع ہوتے ایسے میں جب موتی گرنے لگتے مسلح سے جبریل دوڑ کے آتے اور دوڑ کے وہ موتی چننے لگتے آئے 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 میں ہی ابھی شرح قسم نہیں ہوئی اس لئے کہ اقبال نے کمال کر دیا کہ بارگاہ الہی میں جب مسلح پر جاتی تو محبت الہی میں آنکھ سے شبنم جے قطرے کپتے اور وہ موتی بن جاتے اور جب وہ موتی گرنے لگتے تو جبریل دوڑتے اور موتی کو اٹھا لیتے اور جب جبریل آتے تو ان کے ساتھ سارے فرشتے دوڑ کے آتے اور وہ سخت آمنوں میں پھر بھر کے ان موتی وں کو آش پہ لے جاتے اور آش پہ لے جاتے سب سے اوپر صدرہ سے وہ فرشتے آش آدم پہ ان موتی آش